وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قابل صلی اللہ علیہ وسلم سورہ احضاب کے بعد بائیسویں پارے میں ہی ایک نئی سورت کا آج سے آغاز ہے اس سورت کا نام سورہ تو سباہ ہے اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اس کے چھ رکو اور اس کے اندر چون آیات مبارکہ ہیں اور ہر مکی سورت کی طرح اس کے بھی مزامین مکی ہیں اور تین جو پوائنٹ ہیں وہ اس کے مرکزی نکات ہیں توحید باری تعلیٰ اپنی ساری قسموں کے ساتھ وہ اپنی ذات میں واحد ہے وہ اپنی صفات میں واحد ہے وہ اپنی صفات کے تقاضوں میں واحد ہے اور دوسرا بڑا موضوع عقیدہ رسالت ہے اور تیسرا بڑا موضوع عقیدہ آخرت ہے آپ کو اس سورہ مبارکہ کی چون آیات میں جا بجا صرف یہ تینوں عقیدے اور اس کی اوپر دلائل نظر آئیں گے عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت اور اس کے اندر اللہ نے دو مادل بتائے ہیں اہل مکہ کو ایک مادل ہے جو دعودی اور سلمانی مادل ہے علیہم السلام اللہ کے دونوں نبی ہیں باپ بیٹا ہیں یہ واحد شخصیات ہیں جن کو اللہ نے نبوت اور حکومت روح زمین پر عطا فرمائیے ورنہ آپ اگر سیرت طیبہ کا متعلیہ کریں تو نبی پاک علیہ السلام کا جو خاندان ہے اس میں اللہ نے حضور کی نسبت سے وہ نبوت کی برکات تو رکھی ہیں لیکن حکمرانی نہیں رکھی آپ نے دیکھا ہے کہ دور خلافت کے بعد بنو امیہ اس کے بعد بنو عباس اور اہل بیت اتھار کی اوپر کتنے مظالم ہوئے لیکن نبوت ہے اس خاندان میں حضور کے توسط سے لیکن حکمران اور اقتدار جو ہے وہ نہیں ہے حضرت سلمان کا خاندان وہ خاندان ہے حضرت دعود علیہ السلام کہ ان کو اللہ نے نبوت بھی دی ہے اور بادشاہت بھی عطا فرمائیے تو ایک مادل ہے اہل مکہ کے سامنے آل دعود کا اور ایک مادل ہے ان کے سامنے قوم سبا کا تو اہل مکہ کو ان دونوں قوموں کا تذکرہ بتا کر ان کو جنجھوڑا گیا ہے کہ یا تو تم اپنا رشتہ تعلق قائم کر لو فکری طور پر آل دعود کے ساتھ اور توحید پرست بن جاؤ یا پھر یہ ہے کہ دنیا دار بن جاؤ اور اللہ رسول کے آقامات کو پس سے پشت ڈال دو تو اس وقت پھر تمہارے سامنے مادل ہوگا سبا اور قوم سبا کا تو سورت کا نام ہی کیا ہے سورت و سبا اب سوال یہ ہے کہ سبا کا مطلب کیا ہے تو سبا ایک شخص کا نام تھا جس کو اللہ نے دس بیٹے عطا فرمائے تھے اور سعید جامع ترمزی کی تین ازار دو سو بائیس نمر حدیث مبارکہ ہے کہ سبا ایک شخص کا نام تھا اللہ نے اس کو دس بچے عطا فرمائے تھے جن میں سے چھے کو اس نے بڑا بائیس برکت جانا تھا اور چار کو اس نے بڑا منحوس سمجھا تو باپ کی اپنے اولاد کے حوالے سے جو نظر ہوتی ہے اس حوالے سے اس نے چھے بچوں کے لیے بڑی دعائیں کی باقی جو چار تھے باپ کو وہ بھی پیارے تھے لیکن ان کو اس نے منحوس خیال کیا یہ جو دس اس کے بیٹے تھے یہ قرب و جوار کے تمام علاقے میں عباد ہوئے ان کی نسلیں چلیں اور یہ پورے کے پورے جو دس بیٹوں کی اولادیں ہیں یہ قوم سبا کہلائیں یہ عباد کہاں تھے تو جغرافیائی حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لوگ یمن کے اندر عباد تھے آپ نے وہ ایک واقعہ سنا ہے کہ جس میں حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس یمن کی ایک ملکہ آتی ہے جس کو ملکہ سبا کہتے ہیں تو ملکہ سبا کا تعلق بھی سبا کی اس شہر اور اس کی حکمرانی کے ساتھ تھا تو سبا کا پورا مادل ان کے بارے میں ایک بات اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ تفسیری روایات ہیں کہ یہ اللہ کی بڑی فرما بردار قوم تھی سبا اور اس کی جو اولاد تھی آگے اور ان کا جو علاقہ تھا یمن میں وہ دو خوبصورت پہاڑوں کے درمیان تھا اور ان کو جو بارشوں کا پانی ہوتا تھا وہ ضائع ہو جاتا تھا اللہ نے ان کے ذہن میں یہ سوچ ڈالی اور انہوں نے ایک ڈیم بنا لیا دو پہاڑوں کے درمیان اور ادھر پہاڑ کی بستی اور ادھر پہاڑ کی بستی اس ڈیم بننے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا اور ملنا بھی آسان ہو گیا اور دونوں کی کھیتیاں جو ہیں وہ بھی آباد ہو گئیں جن اوقات میں بارش ہوتی تو جو کھیت ہیں وہ بارش کی وجہ سے سہراب ہو جاتے اور جب بارش نہ ہوتی تو یہ ڈیم کا پانی استعمال کر لیتے ان کو اللہ نے وافر مقدار میں پھل اور غزائیت جو غزائیات زمین سے نکلتی ہیں وہ عطا فرمائیں لیکن بعد میں یہ اللہ کے نافرمان ہو گئے آپ پندرہ نمبر آیت میں دیکھیں گے کہ اللہ نے ان کو بہترین شہر دیئے بہترین پھل فروٹ دیئے رزق کھانے کے لیے دیا لیکن جب نافرمان ہو گئے تو دو عذاب آئے ایک عذاب یہ آیا کہ ان کا جو ڈیم تھا اس کی بنیادوں میں لا تعداد چوہ پیدا ہو گئے ان چوہوں نے ان کا ڈیم برباد کر دیا ان کا ڈیم گر گیا اور پانی چوکے وہاں سٹاک نہیں ہوتا تھا اور اس کے بعد ان کے جو کھیت ہیں وہ اچھا پھل دینے کے بجائے اور اچھی جو سبزیاں ہیں وہ دینے کے بجائے یہ رفصہ جو گھاس ہے اور اس طرح کی گندی جڑی بوٹیاں ہیں وہ ان کی زمینوں کے اندر اگ گائیں تو اہل مکہ کو یہ دو سبق دیے جا رہے ہیں کہ یا تو سباہ اور قوم سباہ کا مادل اختیار کر لو جو تم کیے ہوئے ہو ابو جال بنے بیٹھے ہو ابو اللہ بنے بیٹھے ہو یا پھر وہ مادل اپناو کہ جو حضرت دعود اور آپ کی آل کا مادل تھا توحید پرست تھے اللہ کے بڑے قریب تھے اور یہ دونوں باتیں اہل مکہ کو اس صورت میں بتائی گئی ہیں کیونکہ یہ صورت مکی ہے اور حضور اپنا فریض ہے تبلیغ جو ہے وہ ادا فرمارے ہیں اب ذرا آیت کی طرف آئیں گے تو پہلی جو نو آیات ہیں وہ اس کا ایک مقدمہ جو ہیں اس کی حیثیت رکھتی ہیں جن کے اندر توحید باری تعالی کا بیان ہے اللہ کی قدرت ہے اور آخرت کا بیان ہے بڑے پیارے اور سادہ سادہ الفاظ ہیں آپ ذرا ساتھ پڑیں گے تو بڑی آسانی ہو جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لہو ما فی السماوات وما فی الارد الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کون اللہ اللذی وہ اللہ لہو جس کے لیے ہے ما فی السماوات ما جو کچھ بھی ہے فی السماوات آسمانوں میں وما فی الارد اور جو کچھ بھی ہے زمین میں والہ الحمدللہ فی الاخرہ زمین و آسمان کا تعلق تو ہے دنیا کے ساتھ جب قیامت آ جائے گی تو یہ بھی ختم ہو جائے گا اللہ فرما رہا ہے صرف دنیا میں ہی میرا نہیں ہے سب کچھ والہ الحمدللہ فی الاخرہ اور اسی کے لیے ہیں اور ہوں گی ساری تعریفیں فی الاخرہ آخرت میں بھی وہو الحکیم الخبیر اور وہ بڑا ہی دانا اور الخبیر وہ ہر بات سے باخبر ہے تو صورت کا غازی اللہ کی صفات سے کیا گیا اور اہل مکہ کے سامنے اللہ کی جو توہید ہے اس کو واضح فرمایا گیا اور اس کا پھر علم کتنا ہے یا لامو ما یالجو فی الارد وما یخروجو منہا یا لامو وہ علم رکھتا ہے وہ جانتا ہے ما یالجو ما کا معنی جو یالجو داخل ہو رہا ہے یا داخل ہوتا ہے فی الارد زمین میں وہ جانتا ہے زمین میں کیا داخل ہوتا ہے وما یخروجو منہا اور وہ جانتا ہے اس کو بھی واؤ کا معنی اور ما کا معنی جو یخروجو نکلتا ہے منہا اس سے زمین سے یعنی اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے تم ایک دانہ زمین میں جو ہے وہ چھپاتے ہو تو یہ اللہ جانتا ہے اور پھر اللہ کی قدرت سے چند دنوں بعد وہ پھوٹنے لگ جاتا ہے کومپل بن جاتی ہے سٹے بن جاتے ہیں تمہاری گندم اور تمہارے پھل فروڈ تو یار ہو جاتے ہیں اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے اللہ اس کائنات کو بنا کر اس کا نظام بھول نہیں گیا یہ تو زمین میں داخل ہونے والی چیز کو بھی جانتا ہے اور زمین سے جو کچھ اگرہا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے آپ پھر جانتے ہیں کہ زمین کے اندر اگر بندہ کاشت کرتا ہے تو اس کے لئے بارش کی ضرورت ہوتی ہے ایک سبب ہے آج کل تو ٹیو ویل اور مختلف ذرائع ہیں تو وَمَا يَنزِلُوا مِنَسَّمَا اللہ اس کو بھی جانتا ہے وَاو کمانا اور مَا کمانا جو يَنزِلُوا اترتا ہے نازل ہوتا ہے مِنَسَّمَا آسمان سے وَمَا يَعْرُجُوا فِيهَا وَاو کمانا اور مَا کمانا جو یارو جو چڑتا ہے فیہا اس میں جو کچھ چڑتا ہے اس میں اللہ اس کو بھی جانتا ہے وہ چڑتا کیا ہے اللہ کی اتنی نعمتیں اوپر سے آتی ہیں اور بندہ پھر جب شکر کرتا ہے اس کی حمد و سنہ کرتا ہے تو یہ بھی فرشتے لے کر اللہ کے حضور عاضر ہوتے ہیں اور ہفتے کے مختلف دنوں میں جاتے ہیں اور اپنے بندوں کا احوال اپنے رب کے سامنے پیش کرتے ہیں وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وَاو کمانا اور وَاو کمانا وَو الرَّحِيمُ ہمیشہ رحم فرمانے والا الغفور بہت بخشنے والا ہے تو یہ بھی اللہ کی تعریف کی گئی ان آیات میں اب ہر مکی صورت میں دوسرا بڑا موضوع ہوتا ہے عقیدہ آخرت جس کو منکر جھٹلائے بیٹھے ہوتے ہیں ان کا تذکرائے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتِينَ السَّاعَةِ وَاو کمانا اور کالا کہنے لگے اللَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہنے لگے لَا تَعْتِينَا ہمارے پاس یا ہمارے اوپر نہیں آئے گی السَّاعَةُ قیامت ساہہ لمحے کو اور گھڑی کو اور ٹائم کی چھوٹی سی چھوٹی اکائی کو بھی کہتے ہیں تو یہ چونکہ قیامت دفعہ تن آئے گی اچانک آئے گی تو اس لیے اس کا نام ہی کیا ہے السَّاعَةُ اور قیامت کے بہت سارے نام ہیں جن کے اوپر قرآن مجید میں سورتیں بھی ہیں سورة الجاسیہ قیامت کا نام ہے سورة القارعہ یہ بھی قیامت کا نام ہے سورة القیامہ یہ بھی قیامت کا نام ہے تو قیامت کے ناموں میں اور کیفیتوں میں ایک چیز جو ہے وہ السَّاعَة بھی ہے وہ کافر کہتے ہیں کہ قیامت ہم پر نہیں آئے گی اے حبیب کل آپ فرما دیجئے ان کو بلا کیوں نہیں قیامت آئے گی اور اللہ نے جن الفاظ کے ساتھ قیامت کے آنے کا اظہار فرمایا ہے وہ قسمیہ الفاظ ہیں مابوب آپ فرما دیجئے بلا کیوں نہیں ضرور قیامت آئے گی وربی مجھے اپنے رب کی قسم ہے لَتَعْتِيَنَّكُمْ وہ ضرور قیامت تمہارے اوپر آئے گی مجھے میرے اس رب کی قسم ہے عالم الغیب جو غیب کا جاننے والا ہے جو ہر پشیدہ چیز کا جاننے والا ہے لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِسْكَالُ زَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ لَا يَعْزُبُ نہیں چھپی ہوئی عَنْهُ اس سے اللہ سے مِسْكَالُ زَرَّةٍ زرہ برابر وزن والی چیز بھی اللہ تبارک و تعالی سے چھپی ہوئی نہیں ہے تمہارے عمال اللہ دیکھ رہا ہے فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں وَلَا فِي الْأَرْضِ اور ناہی زمین میں کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو اچھا پھر مثال دی زرے کی ساتھی ورمایا وَلَا أَسْغَرُ مِنْ زَالِكَ وَاوْ کَمَانَا اور لَا کَمَانَا ناہی اَسْغَرُ چھوٹی چیز مِنْ زَالِكَ اس زرے سے زرے سے جو چھوٹی چیز ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی سے چھپی ہوئی نہیں ہے وَلَا أَكْبَارُ اور ناہی کوئی بڑی چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے اللہ فی کتاب مبین مگر وہ کتاب مبین میں درج ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اور اللہ تمہارے ہر معاملے اور ہر عمل سے واقف ہے اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سٹیٹمنٹ مان لیتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں جو ساتھ ریزننگ اور دلیل بھی مانگتے ہیں اللہ نے ان کو قیامت کی حکمت بتائی ہے بھئی قیامت آئے گی کیوں اس کائنات کا اتنا بڑا نظام درم برم کیوں ہوگا وجہ کیا ہے قیامت کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اہل ایمان کو کیا کرے نوازے آپ دیکھتے ہیں جب سیاسی پارٹیاں اپنے اقتدار میں آتی ہیں تو آپ نے ہر محسن کو نواز دیں کسی کو ایڈوائزر لگا دیا کسی کو منسٹری دے دی کسی کو بڑی پوشٹ پر بٹھا دیا ایک ایک بڑے صاحب اقتدار بندے کے دس دس بیس بیس پندرہ پندرہ مشہیر اور کارندے ہوتے ہیں خاص کے جو ہر وقت مومٹ میں لگے رہتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے انعقاد کا مقصد یہ ہے میں اپنے بندوں کو نوازوں میرے بندے جو حلال و حرام میں تمیز کرتے تھے سردیوں گرمیوں میں نمازوں کا خیال رکھتے تھے سال کے بعد بھرک کما کے میرے راستے میں زکاة دیا کرتے تھے اور معاشرے کے چیلنجز اور روایات کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے تھے میں اب ان کے لیے قیامت کو سجانے لگا ہوں تاکہ میں ان کو کیا دوں جزا دوں آمن امان والوں کو و عامل السالحات اور کن لوگوں کو جنہوں نے عامال سالح کی ہیں پتا چلا اہل ایمان کے لیے تو جو قیامت ہے اور جو حشر کا بپا ہونا ہے اور نشر ہونا ہے وہ تو گفت ہے ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ انسان موت سے ڈرتا ہے لیکن جب اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت آئے گی ہی اس لیے تاکہ وہ اہل ایمان اور عامال سالح کرنے والوں کو جزا ملے تو جزا میں تو رب تعالیٰ کا دیدار بھی ہے اس لیے اہل ایمان کبھی موت سے ڈرتے نہیں بلکہ وہ موت سے محبت کرتے ہیں اور پھر بڑے مختلف فیضز ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ کہیں تفصیل سے ہم بات کریں گے کہ یہ دنیا عالم دنیا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو قبر میں جاتا ہے وہ قبر کی دنیا جو ہے وہ عالم برزخ ہے برزخ کمانا ہوتا ہے درمیان والی چیز ابھی ایک اور اس کے بعد سٹیپ آنا ہے جو نشر کا سٹیپ ہے نشر کا معنی ہے کھلنا جیسے کتاب نشر ہوتی ہے خبریں نشر ہوتی ہیں ٹیلی کاسٹ ہونے ہوتی ہیں تو وہ اس کے بعد انسان قبروں سے نکلیں گے پھر ہشر ہوگا ہمارے ہاں تو جملہ مشہور ہے نا ہشر اور نشر لیکن ترتیب کیا ہے نشر اور ہشر تو پہلے قبروں سے لوگ نکلیں گے پھر ہشر ہوگا سارے لوگ اکٹھے ہوں گے ہشر کا معنی ہی اکٹھے ہونا ہے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں شفاعت کی دو قسمیں ہیں ایک شفاعت ہے سغرہ اور ایک شفاعت ہے کبرہ بڑی شفاعت اچھا جو چھوٹی شفاعت ہے حضور کی اس کا فائدہ کافروں کو بھی ہوگا اور جو کبرہ شفاعت ہے اس کا فائدہ صرف اور صرف حضور کے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو ہوگا کافروں کو فائدہ کیا ہوگا جب نشر ہو جائے گا اور ہشر ہو جائے گا تو وہاں اتنی شدت کا انتظار ہوگا کہ وہ انسان کی برداشت سے باہر ہوگا کہ خدا کرے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے تاکہ جنتی جنت میں چلے جائیں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں دیکن انسان کو تھوڑا سا درد اور تکلیف ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے یار اللہ پناہ میں ماری جاتا تو بہتر تھا مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی یہ قیفیت جب قیامت میں ہونی ہے تو کافر بھی تنگ ہونے ہیں وہ کہیں گے حساب کتاب شروع ہوتا اگر تو ہم جانمے چلے جاتے اس پریشانی سے ہمیں اجات مل جاتی پھر نبی پاک علیہ السلام شفاعت کا ازن دیں گے شفاعت کی اجازت دیں گے کہ جیسے کوئی بھی بڑا بندہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے بسم اللہ پڑھیں محفل کو شروع کریں وہ جو حضور کا سٹیپ ہے جہاں پر آپ نے آغاز کروانا ہے شفاعت کا اس کو کہتے ہیں مقام محمود جس کے اوپر حضور تشریف فرماؤں گے اب حضور ازن دیں گے کہ کھول دو بھئی ساری دنیا کا حساب کتاب اور اس کے بعد معاملہ شروع ہو جائے گا اب یہ جو شفاعت ہوگی نہ صغرہ اس میں حساب کتاب شروع ہو جائے گا تو اس کا فائدہ کافروں کو بھی ہوگا حساب کتاب جو شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد جب حضور اپنے غلاموں کے لیے اللہ کے ہاں سفارش کریں گے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں شفاعت کبرا آپ نے دعاوں میں عموماً دیکھا ہے اللہ فلان فوت ہو گیا ہے اس کو کیا عطا فرما شفاعت کبرا عطا فرما اس کے بعد حساب کتاب ہوگا اس کے بعد دوزخی دوزخ میں جنتی جنت میں اور اللہ تعالی موت کو لائے گا اور دوزخیوں کے سامنے اس کو زبا فرما دے گا اور دوزخی پوچھیں گے یہ کیا ہے میں یہ موت ہے موت کو بھی زبا کر دیا گیا ہے اب موت کو بھی موت آگئی ہے اور تمہیں اس جگہ پر اب موت نہیں آنے اور یہ ایک اور عذاب ہوگا دوزخ والوں کے لیے پھر موت کو لے کر جائے جائے گا جنت میں اور جنتیوں کے سامنے موت کو حدیث کی الفاظ ہیں جنتی پوچھیں گے یہ کیا ہے یہ موت کو دبا کر دیا گیا اب تمہیں موت نہیں آئے گی اس کا مطلب ہے جب ہم آیتیں پڑھتے ہیں نا تو دوزخی دوزخ میں رہیں گے کتنی دیر ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ اور جنتی جنت میں رہیں گے کتنی دیر ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر موت نہیں ہے وہاں پر ایک اللہ کا نظام ہے جو انسانی سوچ سے بڑا باہر ہے جامعی ترمزی کے حدیث مبارکہ ہے حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک ایسی چیز تیار کر رکھی ہے ما لا عین راعت جس کو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ولا ازن سامعت اتنی اعلیٰ کوالٹی کی چیز جس کی اہمیت اور فضیلت کو آج تک کسی کان نے نہیں سنا ولا خطرہ على قلب بشر اور کسی انسان کے دل کی کپیسٹی نہیں ہے دماغ میں وہ بات آ ہی نہیں سکتی جتنی اعلیٰ چیز اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت تیار کر رکھی باقی کو اتنی بڑی کتاب لکھ دے جنت یوں ہے جنت یہاں ہے یہ سب خیال ہیں آقے دو جہاں فرما رہے ہیں جنت کی اعلیٰ ترین کوالٹی کا احساس اور خیال ہمارے دل و دماغ کے اندر پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہمارا سنگل فیز میٹر ہے اس کے اوپر آپ بڑی فیکٹری نہیں چلا سکتے یہ ہماری سوچ سے ہی باہر ہے کہ اللہ نے وہ کتنا بڑا نظام قائم کر رکھا ہے بس ڈیڈ آئیت اور جی ہمارا مضمون ختم ہو جائے گی اولائکہ لہم مغفرت و رزق کریم یہ اہل ایمان اور صاحب اعمال لوگ ہی ہیں اولائکہ انہی لوگوں کے لیے اور یہی وہ لوگ ہیں لہم مغفرہ جن کے لیے بخشش ہے و رزق کریم اور اللہ کی طرف سے بڑا رزق ہے وہ رزق کیا ہوگا اللہ کا دیدار من مانی چیزیں دنیا میں اللہ کی مانو جنت میں اللہ ہر بات تمہاری مانے گا تمہیں بیٹے چاہیے حدیث کے الفاظ ہیں ایک بندہ جنت میں خواہش کرے گا کہ مجھے اللہ بیٹے چاہیے جتنے بیٹے دل میں آئیں گے دماغ میں آئیں گے اتنے بیٹے لائن میں بندے کے حضور حاضر کر دیئے دیں ایک درخت جس کا سایہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں تیز رفتار گھوڑا سینکڑوں سال چل کے تیہ کرتا ہے یہ جنت کے صرف ایک درخت کا سایہ ہے جنت کے دروازے جنت کے تالاب جنت کے درخت جنت کی ہوریں جنت کا نظام یہ ہے ورزق کریم اللہ نے ان کو بخش بھی دیا ہے اور ان کو رزق کریم بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے اور آخرت کی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے